آج ایک بار پر حاضر ہیں نائے ویڈیو کے ساتھ آج کا ویڈیو ہمارا ہے نون کے بارے میں اور نون چونکہ ہم پہلے ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں کر چکے ہیں اور آج ہم اس کے نمبر کے بارے میں پڑھتے ہیں یعنی نون کا نمبر نون کے نمبر سے کیا مراد ہے نون ہمارے پاس جو ہے وہ دو ٹائپس کے ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس یہ ہے کہ نون جو ہے وہ پلورل بھی ہو سکتا ہے اور سنگولر بھی ہو سکتا ہے ٹائپے؟ تو اس وجہ سے ہم یہاں کہتے ہیں کہ ہم آج کیا کرتے ہیں نون کی نمبر کو سٹڈی کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو ہمارے پاس ہے وہ سنگولر نون ہے سنگولر نون ہے کیا؟ کس کو سنگولر نون کہتے ہیں اور کس کو پلورل نون کہتے ہیں؟ آئے کرتے ہیں سب سے پہلے سنگولر نون نون that denotes one thing our person is called سنگولر نون کیا ہے نون that denotes یعنی وہ نون وہ اسم جو ایک چیز کو ظاہر کرتا ہو یا ایک شخص کو ظاہر کرتا ہو یعنی یا ایک شخص کا نام ہو یا ایک چیز کا نام ہو تو اسے سنگلر نون کہتے ہیں جس کو اندو میں ہم کہتے ہیں باہر اس میں باہر پھر ہے پلورل نون پلورل نون کیا ہے نون دیکھ دینورٹس مور دن ون تینگ آر ون پرسن اس کال پلورل نون یعنی وہ اسم جو ظاہر کرتا ہو مور دن ون تین یعنی ایک چیز سے زیادہ کو ظاہر کرے یا ایک شخص سے زیادہ کو ظاہر کرے اسے ہم پلورل نون کہتے ہیں کیسے کہتے ہیں کیسے ہم اس کو پلورل کہتے ہیں کیسے ہم اس کو سنگلر کہتے ہیں اس کو اب ہم بسکس کرتے ہیں اس اگزام پیز میں یہاں پہ ہم نے بنایا ہے یہ سنگلر نون کے لیے اور یہ ہمارے پاس ہے پلورل نون کے لیے اب سنگلر نون میں سب سے پہلا ہمارے پاس ہے بوائی یہ بوائی سنگلر ہے جو کہ لڑکے کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی ایک لڑکے کے بارے میں بات ہوتا ہے اب اس کے سٹریٹ یہ ایرو ہیٹ شو کرتا ہے ایرو لائن بوائیس اب اس کے ساتھ اس لگا دیا تو یہ پلورل ہو گئے یعنی ایک سے زیادہ اگر یہاں پہ ون کی بات ہو رہی تھی تو یہاں پہ یہ ٹو بھی ہو سکتا ہے یہ تری بھی ہو سکتا ہے یہ فور بھی ہو سکتا ہے یعنی یہ بوائیس جو ہے وہ ایک سے زیادہ ہے تو اس کو ہم پلورل نون کہتے ہیں اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں سنگلر نون نیکسٹ ہے گل اب گل یہاں پہ سنگلر ہے ایک کے لیے استعمال ہوا ہے اور یہاں پہ گلز ہے تو یہ زیادہ کے لیے یعنی ایک سے زیادہ ہو سکتی ہیں دو ہے تین ہے چار ہے پانچ ہے چھے ہو سکتی ہیں پھر یہاں پہ ہیں کھاؤ اب کھاؤ جو ہے وہ ایک کے لیے استعمال ہوتے ہیں ایک گائے کے لیے لیکن یہاں پہ کھاؤ ہو سکتی ہیں یعنی ایک سے زیادہ ہے دو ہو سکتے ہیں تین ہو سکتے ہیں چار ہو سکتے ہیں تو یہ پانچ ہے اور یہاں جو ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ سنگلر ہے پھر ہے مین مین آدمی ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے پھر سے مین ہے اور یہاں پہ دو سکتے ہیں تین ہو سکتے ہیں چار ہو سکتے ہیں اب آپ کہیں گے کہ یہاں پہ بھی مین ہے اور یہاں پہ بھی مین ہے تو کیا فرق ہوگا یہاں یہ ہم جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں بعد میں اس کے اپنے رولز ہوتے ہیں کہ سنگولر سے پلورل کیسے بنایا جاتا ہے تو یہاں پہ اے ہے اور یہاں پہ اے ہے تو یہ پلورل کو شو کرتا ہے اس نہیں لگایا گیا ہے صرف یہ ترمیان میں جو وابل اے موجود ہے اس کو ریپلیس کیا ہے وابل اے سے تو یہ پلورل بن جاتا ہے یعنی دو آدمی ہو سکتے ہیں یہاں پہ پھر سے ہے ٹری اب ٹری ہے یہاں سے ٹریز ہے بہت زیادہ ہے یعنی ایک سے زیادہ ٹری ایک سے زیادہ درخت دو ہو سکتے ہیں تین ہو سکتے ہیں چار ہو سکتے ہیں پانچ ہو سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس کیا ہے پلورل نون ہے اور یہ ٹری جو ہے وہ اے کے لئے استعمال ہوتا ہے تو یہ سیمولر نون ہے ٹھیک ہے سٹیوٹز امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا سنگولر اور پلورل لون کا آگے نیکسٹ ویڈیو میں ہم پھر ان کے رولز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ رول کون سے ہیں جس کی بلد سے ہم سنگولر سے پلورل لون بناتے ہیں